فَلْشِدْتُ رَا اَقُمُّنِينَ اتیا کرنے والا شخص فوت ہو جائے میں یہ اگلا حسن نہیں سمجھا اگلا حسن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس نے اپنی زندگی میں دو چار پانچ لوگوں کو بلڈ ڈونیشن دیا ہے اس کا کس حد تک عجر و ثواب ہے اور صدقہ جاریہ سے متعلق کچھ تھوڑی سی بضاحت دیکھئے صدقہ جاریہ تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جس کا ثواب کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہے اس کو ورنہ اصل قائدہ تو یہ ہے کہ موت آگئی تو اب آپ کا جو ہے وہ جو امتحان کا وقت تھا اور جو کچھ کمائی کرنے کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا جیسے امتحان میں کہتے ہیں کہ بس سٹاپ رائٹنگ اب وہ آپ کی رائٹنگ تو ختم ہو گئی البتہ بعض عمال ایسے ہیں جن کے اثرات بعد میں بھی پھیلتے رہتے ہیں اچھے اثرات تو اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بھی اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کے حساب میں درج ہوتا رہتا ہے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے اگر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش صحیح کی ہے انہیں مسلم اور مومن بنا کر اٹھایا ہے وہ اللہ کے فرما بردار وہ تقیب اندے ہیں تو یہ جو ان کا وجود ہے ان سے جو بھی نیکی پھیلے گی ان سے جو آگے تقوی پھیلے گا ان سے جتنا بھی بھلائی کا آگے فروغ ہوگا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہے اب اس کے علاوہ ایک صدقہ جاریہ مثلا یہ کہ ایک شخص نے ایک دینی درسگاہ قائم کر دی زمین وقف کی مارتیں بنائیں دینی درسگاہ اب یہ درسگاہ جب تک چلے گی اس کے حساب میں جو ہے اس کی نیکیہ جو ہے درج ہوتی رہے گی اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے آپ کے دعوت و تبلیغ کے دتیجے میں جن لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اب ان کی نیکیوں کا بھی عجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا اور وضاعت کے ساتھ کہا گیا ہے بغیر این تقصہ من عجر ہی شایر وہ جو نیکی کریں گے ان کی عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ ان کی عجر میں سے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کرنے والے کو عجر ملے گا بلکہ یہ کہ اس کا عجر بھرپور اس کو ملے گا اضافی طور پر اس کو ملے گا تو یہ ہے خیر کا کوئی کام غریبوں کے لئے عوام کے لئے کہ پل بنا چاہ بنا مدرسہ تالاب بنا اب وہ زمانے میں وارٹر سپلائی تو نہیں ہوتی تھی کہیں کوہ خود دینا کہیں کہ راستے پر سمیل ایسی لگا دینا کہ پانی وہاں سے تھنڈا مسافروں کو ملتی سارے کام یہ صدقہ جاریہ ہیں باقی اگر کسی نے کسی کو خون دیا ہے اور وہ نیکی کے ارادے سے دیا ہے تو اس کا عجر سواب اس سے ملے گا باقی اس میں آگے اس کے کوئی منتقل ہونے کا میرے خیال میں باقی اور مصطفہ لہتنے